جب ہم بات کرتے ہیں پچیس دسمبر کی تو قائد اعظم کا یوم پیدائش بھی ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے اور اسی سلسلے میں آج صبح میں جو ساتھی آنکر ہے محمد شویب وہ گئے قائد اعظم میوزیم میں قائد اعظم ہاؤس میں اور اکیلے چلے گئے مجھے نہیں لے کے گئے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہی سب اکیلے چلے جاتے ہیں مجھے ساتھیں لے کے جاتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کیوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان قائد اعظم جس نے ہم پر احسان کیا جس نے دنیا کا نقشہ تبدیل کیا آج ان کا یوم پیدائش ہے آج ان کو یاد کرتے ہیں ان کو یاد کرتے کرتے وہاں پر آپ کو لے کر چلتے ہیں جہاں پر ان کی یادیں بستی ہیں ہم موجود ہیں فلیک سٹاف ہاؤس اسے قائد اعظم ہاؤس اے قائد اعظم میوزیم بھی کہا جاتا ہے یہ دو منزلہ پیلے پتھروں سے بنی امارت یہاں کی مکین اب نہیں بدلتے لیکن یہاں پر موجود ہر چیز اپنا تعرف خود کراتی ہے یہاں پر یادیں بستی ہیں یہاں پر کئی راز دفن ہیں یہی پر قائد اعظم محمد علی جنہ نے کچھ آیام گزارے یہاں پر اپنی تھکاوت اتاری یہاں پر آرام فرمایا آپ کو لے کر چلتے اندر اور کیا کلاس تھی قائد اعظم کی یہاں پر ہر چیز اس کا مو بولتا ثبوت ہے آئیے میرے ساتھ چودہ آگست انیس سو تین تالیس ڈاکیمنٹس کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہ امارت خریدی تھی کیا معلوم تھا اس وقت کہ ٹھیک پانچ سال بعد پاکستان مورز وجود میں آئے گا قائد اعظم محمد علی جنہ کی انتھک محنت ان کی کوششوں سے پاکستان بنا اور قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا انشاءاللہ قائد اعظم یہاں پر آتے تھے قیام کرتے تھے اور ٹیلی میں جو ان کا گھر تھا اور ان کا سارا سامان یہاں پر منتقل ہوا وہ سامان بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جنہ 1964 تک انہوں نے بھی یہی پر قیام کیا لے کر چلتے ہیں آپ کو اس پیلے پتھروں والی بیلدنگ کے اندر ہم آ چکے ہیں اس امارت کے اندر اور سب سے پہلے ہم نے انتخاب کیا قائد اعظم کے سٹاڈی روم میں آنے کا یعنی قائد اعظم جنہیں بہت رغبت تھی سٹاڈی سے یہ سٹاڈی روم یعنی یہاں پر بہت وقت گزارتے ہیں اور آج بھی یہ تمام جو اشیاء یہاں پر موجود ہیں جو فرنیچر موجود ہے اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جیسی حالت میں تھا اسے بلکل ویسی حالت میں ہی یہاں پر رکھا گیا ہے اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے یہ ہے ڈرائنگ روم یہاں پر مہمان آتے تھے خوب گپ شپ ہوتی تھی خوب ساری باتیں ہوتی تھیں یہاں کے درو دھیوار یہاں کا فرنیچر اس کے سینے میں تو کئی راز دفن ہوں گے کہ کون کون یہاں پر آیا کس کس سے ملاقات ہوئی کس کس سے کیا بات ہوئی یہ فرنیچر دیلی ہاؤس سے یہاں پر منتقل ہوا تھا اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم ڈائننگ گیر اور اس کے بعد لے کر جائیں گے آپ کو وہاں پر جہاں ایک راز دفن ہے وہ راز ہے کیا وہ جاننے کے لئے میرے ساتھ رہے ہیں انتہائی نفیس خوبصورت کروکری جو یہاں پر موجود ہے یہ چائنہ سے لی گئی تھی یہ جیپین سے لی گئی تھی یہ گولڈ پلیٹڈ کروکری ہے جو قائد یعظم کے زیر استعمال رہی بڑے آرام سے یہاں پر یہ کروکری رکھی گئی ہے اور بڑا خیال رکھا جاتا ہے اس کروکری کا اور ظاہر ہے قائد یعظم کے زیر استعمال جو بھی چیز رہی اس کی بہت امپورٹنس ہے اور یہ لوگو س جے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ ہم بات کریں شیری جنا کیونکہ ہم شیرہ کی کیونکہ ہم موجود ہیں ڈائننگ ایریا پر ٹویلو چیئرز کا یہ ڈائننگ ٹیبل یہ ان کی ہم شیرہ شیری جنا نے ان کو گفٹ دیا تھا اور دارڈ اس در ایزن کہ ہر چیئر پر شیری جنا ایس جے لکھا ہوا ہے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اوپر کم وید می ہم آ چکے ہیں قائد یعظم محمد علی جنا کے بیڈ روم میں اور یہاں پر موجود ہر چیز انتہائی نفیس ہے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں وڈ انگریوینگ وڈ کرافٹنگ ہم دیکھتے ہیں کہ شیشے پر تصویر کا موجود ہونا یہ اس وقت بھی ایسا ہی تھا شیشے میں قائد یعظم کی تصویر انگریوٹ ہے لے کر چلتے ہیں آپ کو آگے یہ سندل کی لکڑی سے بنا صندوق یہ سندل کی لکڑی کہتے ہیں خراب نہیں ہوتی اور واقعی یہ ابھی تک بڑی اچھی حالت میں یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں آگے قائد یعظم محمد علی جنا جو قرآن مجید پڑھتے تھے وہ قرآن پاک بھی یہاں پر رکھا ہے لاؤ کی کتابیں بھی یہاں پر رکھی ہیں اب جس طرح میں نے بات کی تھی پہلے ایک راز دفن ہے یہاں پر آئیے اب اس راز کی طرف چلتے ہیں قائد یعظم محمد علی جنا جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے دن رات ایک کیا ان کی انتک محنت تھی ان کی قربانیاں تھی ان کی کوششیں تھی جب تھک جاتے ہوں گے لمحے یہاں پر آرام کرتے ہوں گے اور جب ہم بات آرام کی کر رہے ہیں سائٹ ٹیبل پر عمومی طور پر ہم وہ چیز رکھتے ہیں جو ہمارے دل کے بڑا قریب ہوتی ہے تو جناب یہ ہے وہ راز یہ ہے رتن بائی کی تصویر قائد یعظم کی اہلیہ کی تصویر جو کہ یہاں سائٹ ٹیبل پر موجود ہے چھوٹی سی یہ تصویر ہے لیکن اس کا یہاں پر موجود ہونا یہ بتاتا ہے کہ کتنا دل سے قریب رہیں کتنا دل کے پاس رہیں کتنی محبت تھی انہیں رتن بائی سے کیونکہ تصویر واحد یہ چھوٹی سی تصویر ان کی یہاں پر سائٹ ٹیبل پر موجود ہے کوشش ہم نے کی کہ آج ہم آپ کو فلیکسٹاف ہاؤس کی سیر کرا سکیں کیونکہ آج کا دن ہے قائد یعظم محمد علی جناک کی برث دیٹ ہے that is the reason کہ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں ہے بتو جو لیکن کیونکہ کوشش باو کیونکہ موسیقی